کا ایک نبوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اس کے بالکل برخلاف صوفیہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ سے نبی پاتا ہے وہی سے ہم پاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور اس کے الہام میں کوئی فرق اس کے سوا نہیں ہوتا کہ ہمارا وہ برائے راست ہوتا اور اس کو نبوت کے منصف پر فائز کر دیا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے جو صوفیہ ہیں وہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں جس کو وہ بیان کرتے ہیں اپنی اسطلاحوں میں کہ مقام صدیقیت ہے یا مقام تحدیث ہے یا شاہ علی اللہ کے اسطلاح میں مقام ولایت علیہ ہے جب اس مقام پر وہ پہنچتے ہیں تو اس وقت حق کا میار وہ خود ہوتے ہیں یعنی حق ان کے گرد گردش کرتا ہے وہ جس چیز کو حق قرار دیں وہی حق ہوتا ہے ان کو اگر اس موقع کے اوپر یہ شاہ اسماعیل کے الفاظ ہے اس موقع پر اگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے پیغمبر کی اطاعت کریں تو یہ نظم کو قائم رکھنے کے لیے اوپر سے کہا جاتا ہے وہ اس لیے کرتے ہیں مرنہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کسی کے مقلد نہیں ہوتے یہ انہی الفاظ میں ہے آپ کہیں میں تو آپ کو سنا دوں گا ایک کون بیان کر رہا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے ذاتی تجربات بیان کر رہا ہے نہ احیاء ذاتی تجربات کی کتاب ہے نہ قوت القلوب ذاتی تجربات کی کتاب ہے یہ تصوف کا علم ہے جو بیان کیا لیا ہے ابقات بھی نہیں ابقات بھی نہیں ابقات کا جو آخری اشارہ ہے یعنی پہلے تین اشارہات میں تو ظاہر ہے کہ عوارت الوجود کے مختلف مرائل بیان ہوئے ہیں جو آخری اشارہ ہے اس کے اندر انہوں نے مقامات وحبیہ کا ایک پورا عنوان قائم کر کے وہ مقامات بیان کیے ہیں اور اس میں یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمارا الہام حق کا میار بن جاتا ہے اپنے زمانے کے لیے اور پھر اس کے بعد آپ عوارت میں دیکھئے یعنی شعب الدین صور وردی یہ بیان کرتے ہیں کہ صوفی کے الہام میں شیق کے الہام میں اور جبریل کے الہام میں دونوں میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ وہ ایک شخص کو کھڑا کرنے کے لیے آتا ہے دنیا کے ہدایت کے لیے اور اس سے ہم وہی پا لیتے ہیں کہ جو پیغمبر اس جگہ سے پا رہا ہوتا ہے اور کبھی شیق اس الہام میں خیانت نہیں کرتا جس طرح پیغمبر نہیں کرتا اور یہ الہام جو ہے اس الہام کے اندر بھی حق اتنا ہی واضح ہوتا ہے کہ لا یات البازل میں مبین جدہ ہے بلا من خلفے یعنی یہ قرآن نے اپنی صفت بیان کی ہے تو اس جگہ پر وہ اپنے الہام کو بیان کرتے ہیں یہ بہت عام سطح کی باتیں ہوتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ ہمارے لیے عجت ہے اور فلان کے لیے عجت ہے مجھے یہ بتائیے ان کا مطلب کیا ہے یعنی اگر آپ نے خواس کے لیے ایک توحید الگ بیان کر دی اپنے منصب کے لحاظ سے ختم ہوئی ہے کمالات کے لحاظ سے ختم نہیں ہوئی اچھا ابن عربی کو لے دیجئے فتوحات میں جو فصوص کی طرح کی کتاب نہیں ہے بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تشریح ختم ہوئی ہے شریعت والی نبوت ختم ہوئی ہے اس کے علاوہ جہاں تک نبوت کا تعلق اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ ویسی ہی ویسی ہی ہے اور اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ختم نبوت کو اس معنی میں لے رہے وہ حدیث نقل کرتے ہیں وہاں ان قطع تن نبوت تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تشریح نبوت ختم ہوئی ہے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں خلاف اس زمانے میں ہم ہنگامہ کرتے رہے ہیں وہ اس سے زائد کونسی بات کہتے ہیں یہ سری الفاظ میں بیان ہوا ہے آپ اجازت دیں گے میں سنا دوں گا ٹھیک ہے میں چاہوں گا اس وجہ سے نبوت کے معاملے میں ماذرت کے ساتھ جو ان کتابوں کے اندر تصور ملتا ہے وہ پھر میں ایک طالب ارم کی طرح سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس تصور میں اور پیغمبر کے تصور میں اس تصور میں اور قرآن کے تصور میں کیا چیز ہے جس کو میں تضاد پر محمود ہوں ٹھیک ہے پروگرام میں ایک بات پھر حاج خدمت ہوتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد